ہیلو ایوری وان ویلکم بیک تو مائی چینل کوکوی دراہت امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بھی بلکو ٹھیک تھاک ہوں آج میں لے کے آئی ہوں آپ سبھی کے لیے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ذائکہ دار امزان شپیشل چکن شامی کباب تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں کیسے بناتے ہیں تو یہاں لے لیا ہے کوکر اس میں میں ڈال رہی ہوں چکن چکن آپ ہڈی والا لیں یا بینہ ہڈی کا لیں یہاں آپ کے اپاس اپشن ہے آپ کون سوالا لینا چاہتے ہیں اب یہاں ڈال دی ہے ایک کپ ڈال ایک حریمیج اور ایک پیاز یہ ہرا سا پیاز کے اوپر پر ٹنٹھا لیے وہ بھی ڈال دیا ہے ایک پوتی میں نے لہسن کی چھیل لی ہے اسے بھی میں یہاں ڈال رہی ہوں اور اس میں میں ڈالا ہے زیرہ حلدی پاوڈر اور اس میں جائے گا ذائکے کے مطابق نمک تھوڑا سا ڈالیں گے ہم یہاں دھنیا پاوڈر ایک چمچ ہے یہ چمچ سائز میں چھوٹا ہے اور یہاں ڈالتا ہے ایک تیاس پات کا پتہ گرم سالا یہاں ڈال رہی ہوں میں کھڑے گرم سالے کا استعمال نہیں کر رہی ہوں پیسے وقت کر رہی ہوں آپ چاہے تو یہاں کھڑا گرم سالا بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ کٹیوی لار میچ میں نے یہاں ڈال کری ہے اور میں نے گلنے کے لیے اس میں پانی رکھا ہے دیکھئے گوشٹ نیچے سے نیچے ہے اور ڈال کے تھوڑے سا اوپر ہے یہ پانی تو اتنا ہمیں پانی رکھا ہے تقریبا میں نے اس میں آدھا گلاس پانی ڈالا ہے اب انہیں مکس کریں گے اور پریشر لگا لیں گے ہم اس میں تو لال میچے بھی ڈال دیتی ہے کور کر کے سے چھوڑ دیتے ہیں دیکھئیں یہاں 3 سیٹی آ گئی تھی میں کھول کے آپ کو دکھا رہی ہوں اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے اسے چلاتے ہوئے پانی کو خشک کر لیں گے اور اسے نکال کر ہم تھنڈا کر کے گوڑیوں سے جو گوشت ہے اسے الگ کر لیں گے دیکھیں یہاں میں نے ہڈیوں سے گوشت کو الگ کر لیا ہے اور وہ میں نہیں شوٹ کر پائیں کیونکہ افتار کا وقت ہو رہا تھا تو میں نے جلدی ہلدھی کر لیا ہے صرف ہڈی کے اوپر سے گوشت چھوٹایا ہے اور اسی چمس سے میں نے گوشت کو حلکہ حلکہ سے چھوٹایا تھا اور دال کوئی میں نے اسی چمس سے میچ کیا ہے اب میں ہاتھ سے اچھے سے مکس کروں گی اس میں ہم ایٹ کریں گے کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور ہری مرچ آپ اس میں پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں پیاز بھی قدو کس کر کے ڈال سکتے ہیں مگر میں وہ نہیں ڈال رہی ہوں تو یہ سیپ ہرہ دھنیا اور ہری مرچ ہے بس میں ان دونوں چیزوں کو ڈال رہی ہوں یہاں ڈال دیتے ہیں اور کر لیتے ہیں اچھے سے مکس بنا لیں گے اپنے حساب سے شامی کباب جتنا بڑا یا چھوٹا آپ کو رکھنا ہے تو اگر اب اطلاق آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن کو ضرور دبالیں میری ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کے پاس پہنچ جائے گا آپ مجھے انسٹاگرام فیس بک پہ ہی فولو کر سکتے ہیں اور اپنے کمنٹ اپنے رائے وہاں دے سکتے ہیں تو دیکھئے یہ میں کباب بنا لیا ہے یہاں کباب کا سائز آپ چھوٹا یا کم یا زیادہ پتلائے موٹا رکھ سکتے ہیں تو میں اپنے حساب سے یہاں بنا رہی ہوں دیکھئے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا بیٹر لیں گے اور بنا کر ہم تیار کر لیں گے رمضان میں اس طریقے سے آپ اسے بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں فریزر میں اسی طرح سے ٹرے اٹھا کر رکھتے ہیں جب یہ تھوڑے سے ٹھنڈ ہو جائیں تو اسے کسی بھی پنی میں یا ڈبے میں ڈال کر اسے فریزر میں آپ فریز کر سکتے ہیں دو دیکھئے اسی طریقے سے میں سارے کباب بنا کر تیار کر لوں گے بہت آسان اور ایزی ہے اسے بنانا کوئی جھنجٹ کوئی وہ نہیں ہے آپ کو مکسر میں پیسنے کی یا سلپہ پیسنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اسے آپ چمت سے ہی شیٹ کر لیں گے اور یہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں دیکھئے میں دوسری طریقے کا بنا رہی ہوئے اس طریقے سے آپ گول بنائیں جیسے اپنے منپسند چاہے اس میں شیپ لے کر تیار کر سکتے ہیں اور دیکھئے یہ سارے میں نے تیار کر لیا ہے اب یہاں لے لیا ہے میں نے ایک بڑا سا توا اب اس پہ میں ڈال رہی ہوں سرسو کا تیل آپ چاہے تو مکھن میں دیسی گھی میں یا ریفائنڈ آئل میں بھی اسے سیکھ سکتے ہیں تیل ہم اس میں حساب سے ڈالیں گے جتنے میں ہمارے کباب اچھے سے سیکھ جائیں تو ایک ہی کر کے سارے کباب کو میں نے اس طریقے سے اس کے اوپر رکھ دیا ہے فلیم کو میں نے لو ٹو میڈیم رکھا ہے پہلے ہم لو ٹو میڈیم پہ اسے اچھے سے گولڈن کلر آنے تلق پھر ہم ان کی سائیڈ کو چینج کریں گے تو اس طریقے سے جتنے ایک بار تاوے پہ آئے آپ رکھ دیں اور دیکھئے میں نے ایک کباب پلٹ کے دیکھا ہے تو اس کا جو کلر ہے بہت اچھا آیا ہے دیکھئے اس کا ہی بہت اچھا آیا ہے دوسرا چیک کرتے ہیں ڈالنے کے بعد زیادہ دیر انہیں چھیڑنا نہیں ہے جب ان کی سائیڈ ہلکا سیکھ جائے تب ہی نے پلٹے یہ ابھی کچھا ہے اور دیکھئے یہاں سبھی کی سائیڈ میں نے چینج کر دی تھی کباب کی اور کباب پہ اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں پاک چکے ہیں بلکل تو یہاں میں نے فلیم کو بند کر دیا ہے اور اسے اب کر کے دکھاتے ہوں میں آپ کو سرف اس سے زیادہ ہم نہیں پکائیں گے نہیں تو یہ کالے ہو جائیں گے اور دیکھنے میں کھانے میں بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے تو اسے پلٹنگ کر کے دکھاتی ہوں میں آپ کو اور لیجئے تیار ہو چکے ہیں ہمارے گرمہ گرم شامی کباب چکن کے اس طرح سے بنائیں آپ سہری میں اسے بنا کے کھائیں آپ چاہے تو اسے افتار کے ٹائم بنائیں بہت زیادہ زائدہ اور ٹیسٹی بنتے ہیں آپ اسے چٹنی سے پیاس کے ساتھ سرف کریں اور انجوئے کریں اپنے پریوار کے ساتھ بریانی سے کھائیں پرانٹے سے کھائیں اپنے من پسند چیز سے کھائیں تو میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیر بٹن کو ضرور دبائیں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ